سبخ نمبر آٹھ ہے سیاحت اور تاریخ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے چلی شروعات کرتے ہیں سوال نمبر ایک درجہ زیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو مکمل کیجئے پہلا ہے ککنیٹ ڈیش بیچنے کی ایجنسی کا کاروبار شروع کیا اس کا جواب ہے سیاحت کی ٹکٹیں دوسرا ہے محبلشور کے خریب بھیلار نامی گاؤں ڈیش کے لیے مشہور ہے اس کا جواب ہے کتابوں کے لیے بے زیل میں سے غلط جوڑی پہچان کر لکھئے اس کا صحیح جواب ہے تارو با گفہ دوسرا سوال ہے دیئے ہوئے بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجئے پہلا ہے دور حاضر میں غیر ملکی سفر کی شرح میں اضافہ ہوا ہے دوسرا اپنے خدرتی اور تہذیبی ورثے کا تحفظ ہمیں خود کرنا چاہیے پہلے کا جواب ہے بحری جہاز ریلوے اور ہوای جہاز جیسے آمد رفت کے ذرائع کی ترخی کی وجہ سے دور حاضر میں بین الاقوامی سیاحت آسان ہو گئی ہے دوسرا سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترخی اور معاشی آزادی کی وجہ سے دنیا سمٹ گئی ہے تیسرا حصول تعلیم کاروبار فلموں کی شوٹنگ جیسے مختلف ازباب کی بنا پر لوگ غیر ملکوں کا سفر کرتے ہیں چوتھا کھیل بین الاقوامی کانفرنس اجتماعات تاریخی و مذہبی مقامات دیکھنے کے مقصد سے بھی لوگ دنیا بھر میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اس وجہ سے موجودہ زمانے میں لوگوں کے غیر ملکوں کو جانے کا تناسب بڑھ گیا ہے دوسرا کے جواب ہے اپنے خدرتی اور تہذیبی ورثے کا تحفظ ہمیں خود کرنا چاہیے اس کا پہلا نقطہ ہے کیوں کرنا چاہیے ہماری تاریخی امارتیں، خلے، مقامات، آئندہ نسل کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں دوسرا ان تاریخی ورثوں سے ہمیں تحریک اور حوصلہ ملتا ہے تیسرا تنوں سے بھرپور بھارت میں کئی دریا، پہاڑ، جنگل، مامن، ساحل سمندر ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے ہزاروں غیر ملکی سیاہ آتے ہیں چوتھا بھارتی رخص عدب، مختلف فنون، فلسفہ کا متعلق کرنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ بھارت آتے ہیں، ہمیں اس تہذیبی ورثے کو محفوظ کرنا چاہیے سوال نمبر تین ہے نوٹ لکھئے سیاہت کی روایت دوسرا مارکو پولو تیسرا ذرعی سیاہت پہلے کا جواب ہے غیزہ کی تلاش اور تحفظ کی خاطر پتھر کے زمانے کا انسان مسلسل بھٹکتا پھرتا تھا لیکن یہ اس کی سیاہت نہیں تھی پتھر کے نئے زمانے میں بعض مخاصد کے تحت انسان سیاہت کرنے لگا دوسرا بھارت میں خدیم زمانے سے سیاہت کی روایت چلی آ رہی ہے تیرت یاترہ کرنے آس پاس جترہ یاترہ میں شریک ہونے کے لیے جانا اس کی مذہبی سیاہت میں سیاہت تھی تیسرا تجارت کے لیے دورے دور دراز کا سفر کیا جاتا غصول تعلیم کے لیے دور دراز کے علاقے میں جانا بھی سیاہت تھی نالندہ تقصیلہ جیسی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرین ملک سے چین وغیرہ سے اکثر طلبہ بھارت آتے تھے دوسرا ہے مارکو پولو مارکو پولو کا جواب ہے دنیا کا مشہور سیہ مارکو پولو بارہ سو چوپن عیسوی میں اٹلی کے شہر وینس میں ایک تاجر کے خاندان میں پیدا ہوا دوسرا تیروی صدی کے آواخر میں شہرہ ریشم سے چین تک کا سفر کرنے والا وہ پہلا یورپی تھا اس کا تحریر کردہ سفر نامہ مغربی ایشیا کی معلومات دینے والی کتاب ہے تیسرا اس نے اپنی کتاب کے ذریعے دنیا کو ایشیا کی سماجی زندگی تہذیبی زندگی تبعی ساخت اور تجارت سے متعرف کرایا اس سے یورپ اور ایشیا کے ماہ بین تعلقات اور تجارت کا آغاز ہوا چوتھا اس نے بھارت کے جنوبی ساحلی علاقے سے بھی سفر کیا اس نے اپنی کتاب میں جنوب کے ملبار صوبے کے لوگوں کی زندگی اور وہاں کے مغفی علوم کو بیان کیا ہے تیسرا ہے ذریعی سیاحت اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے ذراعت اور ذراعت سے متعلق سرگرمیوں کو دیکھنے کیا گیا سفر ذریعی سیاحت ہے دوسرا حالیہ زمانے میں بڑے پیمانے پر ذراعی تحقیخات ہو رہی ہے اس کام کے لئے پورے بھارت میں ذراعی تحقیخاتی مراکز اور ذراعی یونیورسٹیاں خائم کی گئی ہیں تیسرا کس فصل کے لئے کون سی مٹی مناسب ہے اس کا میار کیچوہ ذرات کھیتوں میں طالب بھلوں کے باغت وغیرہ سرگرمی انجام دی جاتی ہیں سکیم ریاست کو نامیاتی پیداواری ریاست خرار دیا گیا ہے چوتھا بارش کا تناسب کم ہونے کے باوجود اسرائیل جیسے چھوٹے ملک نے ذراعی شعبے میں زوردست ترخی کی ہے یہ سب نئے طرز کے منصوبوں اور سرگرمیوں نے ذراعیت کی جدید تکنالوجی کے سبب ممکن ہوا ان کی معلومات حاصل کرنے کے لئے کسان طلبہ اور شہری لوگ وہاں جاتے ہیں دیگر ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں اس وجہ سے ذراعی سیاحت تیزی سے فروغ پا رہی ہے سوال نمبر چار ہے درجہ زر سوالوں کے مفصل جواب لکھئے پہلا سوال ہے سیاحت کی ترخی کے لئے کونسی تدابیر ضروری ہے دوسرا سیاحت کے کاروبار سے مخامی روزگار میں کس طرح اضافہ ہوتا ہے تیسرا سیاحت کے نقطے نظر سے آپ اپنے اطراف کے ماحول کو کس طرح فروغ دیں گے چلی شروعات کرتے ہیں پہلے سوال کا جواب سیاحت کی ترخیلی کے لئے سیاہوں کی زندگی کے تحفوظ اور محفوظ آمدرفت کے ذرائع پر توجہ دینا چاہیے دوسرا سیاہوں کے لئے آلہ میار کی قیام گاہوں سفر کی اندہ سہولتوں اور صاف ستر بیت الخرا کا بندوبست کرنا چاہیے تیسرا تاریخی اور خابل دید مخامات کو صاف سترہ رکھا جائے اور تمام سہولت فراہم کی جائے چوتھا سیاہوں کے لئے خابل دید مخامات کا معلوماتی کتاب چاہ نقش رہبر گائیڈ ذو لسان وغیرہ سہولت فراہم کرنا چاہیے معذوروں کی سیاحت کے لئے ان کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے دوسرے کا جواب ہے سیاحت کے پیشی کی وجہ سے مخام سطح پر روزگار میں کس طرح اضافہ ہوا سیاحت کے پیشی کی وجہ سے مخام سطح پر درجہ زیل روزگار پیدا ہوتے ہیں پہلا نقطہ ہے سیاحتی مخام کے آس پاس کے بازار کی توسیح ہوتی ہے اشیاں کی خرید و فروخت میں اضافہ ہوتا ہے دوسرا سیاہوں کے پسندید اشیاں کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے مخام دستکاری اور گھریلو سنتوں کی ترقی ہوتی ہے تیس را کھانے پینے کی مخامی اشیاں ہوتل کا کاروبار اور رہائشی انتظامات کی پیشوں میں ترقی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ عام درف کے ذرائع بھی آپ لکھ سکتے ہیں تیسرا ہے سوال نمبر تیسرا سیاحت کے نقطہ نظر سے اپنے اطراف کے محول کو کس طرح فروغ دیں گے اس کا جواب ہے اپنے اطراف کے علاقے کو دھیان میں رکھتے ہوئے سیاحت کے نقطہ نظر سے اسے ترقی دینا ضروری ہے اب اس کے لئے درجہ زیل امور انجام دینے چاہیے پہلا نقطہ ہے اطراف کی تاریخ امارتوں اور خدیم عبادت گاہوں کے نگہ داشت کرنی چاہیے ان کی معلومات بورڈ پر لکھ کر آویزہ کرنا چاہیے صفائے سترائے پر خاص دھیان دینا چاہیے دوسرا سمندر کے ساحل کو صاف سترہ رکھ کر سیاحت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے تیس راکیچوہ منصوبہ سفر کچھرہ منصوبہ شمسی توانائی منصوبہ حیاتیاتی ذرات جیسے مخامی منصوبہ پر عمل درامت کیا جائے تو انہیں دیکھنے کے لئے سیاح آتے ہیں چوتھا اطراف میں فنون تہذیب دستی سنت گھرل سنت وغیرہ کو فروغ دیں تو ان سنتوں کا مشاہدہ کرنے اشیاء کی خریداری کے لئے سیاح آئیں گے میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے اطراف کی سنتی جغراف یا تہذیبی تعلیمی ترخی پر دھیان دے تو یقیناً سیاحت میں اضافہ ہوگا سوال نمبر پانچ ہے درجہ زہل تصورات نقشے کی وضاحت کیجئے مہراشت کے عالمی ورثے میں شامل سیاحتی مخامات غیر اجنتا الورا ریلوی اسٹریشن چھترپتی شیواجی مہراشت ارمینس خدرتی ورثہ کاس کی ست مرتفع مامن خازی رنگا خومی پارک سوال نمبر چھے ہے درجہ زہل سوالوں کے مفصل جواب تحریر کیجئے لکھئے اس کا پہلا نقطہ ہے سیاحت سے مطالق پیشہ ورانہ شعبوں کی وضاحت کیجئے اور اس کا دوسرا سوال ہے سیاحت کی کوئی تین قسم کی وضاحت کیجئے پہلے کا جواب ہے سیاحت سے مطالق درجہ زہل پیشہ ورانہ شعبے ہیں پہلا سیاہوں کے رہنے کے لیے خیام گاہیں یعنی لوج خیام کرنا ان کی تعمیر سے مطالق کاروبار دوسرا کھانے کی چیزوں کی دکانیں ہوتلیں وغیرہ تیسرہ دستی سنت اور گھریلوں سنت اور ان کی فروغ کے لیے دکانیں چوتہ ہوتلوں کے لیے درکار دودھ سبزی ترکاریاں کرانہ وغیرہ کی فرہمی کے لیے زیرات اور گلہ وانی کے پیشے پانچواہ سیاہوں کے آمد رفت کے لیے بکس رکشہ ٹیکسی وغیرہ کی سنت چھتہ ٹرائیولنگ ایجنٹ فوٹوگرافر گائیڈ مقامات کی معلومات شائع کرنے والے ناشر وغیرہ کاروبار بھی سیاہت سے متعلق ہے سیاہت کی کوئی تین خسمیں کی وضاحت کرنا ہے تو پہلی خسم ہے تاریخی سیاہت سیاہت اور تاریخ کا رشتہ ٹوٹ ہے اسی وجہ سے پوری دنیا کے سیاہ سیاہ تاریخی مقامات کی سیر کرنے کے لیے کھچے چلے آتے ہیں اپنے اصلاف کے کارناموں ان کی تعمیر کی ہوئی امارتوں کو دیکھنے کا تجسس ہوتا ہے مسلم بادشاہوں اور ہندو راجاؤں کے تعمیر کردہ خلو محلو آزادی کی تحریک کے رہنماؤں کی یادگارو مہتمہ گاندھی آچار ونوبا بھاوے جیسے عظیم شخصیتوں کے آشرم جیسے ماہ تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے سیاہ آتے ہیں دنیا بھر میں اس طرح کی تاریخی سیاہت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے دوسرا ہے جغرافیائی سیاہت مامن سمندری ساحل دریاؤں کا سنگم لونار جیسی شہاب ساخب سے وجود میں آنے والی جھیلیں جزائر آفشار پہاڑی سلسلے ہر ملک کی شان ہوتے ہیں خدرت کی گود میں رہنار خدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونا ہر شخص کو پسند ہوتا ہے دنیا بھر کے لوگ خدرت سے دلچسپی تجسس اور حصول مسرد کے لیے اس طرح کے مقامات کی سیر کرتے ہیں یہ جغرافیائی سیاہت ہے تیسرا ہے بین الخوامی سیاہت دور حاضر میں نخل و حمل کی سہولت کی وجہ سے بین الخوامی سیاہت میں اضافہ ہوا ہے بین الخوامی کانفرنس عالمی اجلاس تجارتی کاروبار مقامات کی سیر اور مذہبی مقامات کی زیارت وغیرہ کے لیے بڑے پیمانے پر بین الخوامی سیاہت کی جاتی ہے معاشی آزادی اور عالم کاری کی وجہ سے بین الخوامی سیاہت کو فروغ حاصل ہوا ہے